بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم everyone and welcome back again آپ کا بھائی ولی جباست آگی حدمت میں حضر ہے آج ہم بات کرنے جا رہی ہیں ایک ایسی اپ ڈیٹ کے حوالے سے سپیشلی جو گاڑیوں کے لورز ہیں کارز لورز کے لیے ایک بہت اچھی اپ ڈیٹ ہے اور اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اب آپ کو گاڑیوں کے اوپر ٹیکس دینے کی ضرورت نہیں ہے کونسی گاڑیوں کے اوپر آپ نے ٹیکس نہیں دینا اور اس کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے کیا کچھ رولز ہیں اور کیا کچھ باتیں ہیں تمام طرح ہم انفرمیشن جانیں گے آج کی اس کمپلیٹ ویڈیو کے اندر اگر آپ نے ابھی تک خٹے کونٹس فلوگ سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیئے بیل نوٹفکیشن کو آل پر نیبل کریں تاکہ اسی طرح کی اچھی اور امیزنگ ویڈیوز آپ کو سب سے پہلے میل سکیں تو بیسکلی ہوا کوئی ہی ہوئے کہ کچھ دن پہلے پرائیم نیسٹر عمران خان صاحب نے حکومت کی طرف سے ایک انونسمنٹ کی گئی ہے جس کے بعد جو ہے وہ گاڑیوں کی شوقین ازرات کے لیے ایک گوڈ نیوز آئی ہے کافی ٹائم بعد میدان کے اندر اور بات یہ ہے کہ پاکستان میں اب جو آپ گاڑیاں بائے کریں گے ان کی اوپر ٹیکس نہیں ہوگا فرس پر فال اس کو جو مین فوکس ہے وہ الیکٹریک وہیکلز کی اوپر ہے ایکزمپل آپ کو میں جاتا ہوں کیونکہ ایکزمپلز کے تھو میں آپ کو آج کس پوری ویڈیو کے اندر جو ہے وہ ڈیٹیل میں سمجھاؤں گا تو دوستو بات یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی گاڑی پاکستان سے بائے پندرہ لاکھ روپے کی سولان کی بیس کی مطلب جتنی بھی اس گاڑی کی پرائز ہے ایکزمپل کے طور پر اگر بیس لاکھ روپے کی بائے گاڑی ہے تو اس کو جب پاکستان لے کی آئیں گے تو وہ گاڑی سیم جو آؤٹ آف پاکستان ریٹ ہوگا کسی بھی کنٹری کے اندر جب اس گاڑی کو ایمپورٹ کروایا جائے گا سیم اسی ریٹ کے اندر آپ کو گاڑی پاکستان میں ملے گی بیسیکلی یہ جو مقصد ہے پرائم مینسٹر عمران خان صاحب یہ ہے کہ الیکٹرک وہیکلز کو پروموٹ کیا جائیں ٹھیک ہے اب الیکٹرک بائیک الیکٹرک بسز الیکٹرک جو رکشات آ چکی ہیں الیکٹرک کار پرائم مینسٹر عمران خان صاحب کا جو مین فوکس ہے وہ پیٹرول انجن سے ہٹ کے الیکٹرک وہیکلز کے اوپر ہے جتنی بھی پاکستان کے اندر امپورٹ شدہ یا پاکستان میں جو لوکل اسمبر الیکٹرک وہیکلز ہیں وہ آپ کو بہت ہی چیپ پرائز کے اندر دیا جائیں گے بیسیکلی یہ ٹیکس کی جو روٹین ہے یہ ٹوٹلی جو ہے وہ الیکٹرک کارز کے اوپر وہ الیکٹرک بائٹس ہوں الیکٹرک کارز ہوں کچھ بھی ہو سکتا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو اگزمپل دی بائر اگر گاڑی پندرہ لاکی ہے بیس لاکی ہے سیم آپ کو وہی ریٹ پڑے گا اب آپ دوستوں کے سامنے میں ایک اور اگزمپل رکھتا ہوں جیسا کہ آپ کوئی بھی گاڑی لیتے ہیں جو کہ مطلب انجن کی اوپر ہوتی ہے پیٹرول ڈیزل جو کچھ بھی ہے تو اس گاڑی کی آپ ٹیکسز ٹوکن وغیرہ چینج کرواچے رہتے ہیں لیکن پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی طرف سے گوربینڈ کی طرف سے یہ انناؤنس کیا گیا ہے کہ جو الیکٹرک وہیکلز ہوں گے بائکس ہوں گے گاڑیاں جو کچھ بھی ہے لیکن ان کا مین فوکس جو ہے وہ گاڑیوں کی اوپر ہے وہ ہیش پیک کٹیگری کے اندر بھی ہو سکتی ہیں ایسیو وی کٹیگری کے اندر بھی ہو سکتی ہیں اور سیڈان کٹیگری کے اندر بھی ہو سکتی ہیں ان کی اوپر کسی قسم کی ایکسٹرا فیسز ایکسٹرا چارجز وغیرہ نہیں ہوں گے اور مین بات یہ ہے کہ ان کی آپ کو جو ٹوکن ہے وہ اپ ڈیٹ نہیں کروانے پڑے گے اس کے علاوہ کافی دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے کوئی بھی گاڑی ہے اس کو انسٹالمنٹ پر لینا ہے ہمیں آج کال کافی زیادہ تداد میں یہ کمیٹس آ رہے ہوتے ہیں اپنے سبسکرائبر کے تو ایک گوڈ نیوز اس میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ الیکٹرک کار کوئی بھی انسٹالمنٹ کی اوپر لینا چاہتے ہیں سات سال کا پانچ سال کا پلان ہے تو وہ آپ کو بیس کے بجائے پچیس چھبیس تائیس تیس لاکھ روپے میں گاڑی پڑتی ہے لیکن اس کی اوپر صرف لاکھ سے ڈیٹ لاکھ روپے کے راؤنڈ آبور جو ہے وہ مینز کے آپ سے ایکسٹرا پیسے لیں گے اور ساری پیمنٹ جو ہے وہ نہیں آپ بے کریں گے کیونکہ سٹیر بینک کا یہ جو ہے وہ ان کے ساتھ پانٹریکٹ ہے اور یہ جو گاڑیاں ہیں آپ کو ہر بینک سے نہیں ملیں گی بلکہ جو کہ گورنمنٹ کے بینک ہے جیسے کہ بینک آف پنجاب اور نیشنل بینک کے طرح یہ گاڑیاں آپ کو دھی جائیں گی ابھی تک اس کے حوالے سے جو ہے وہ اپ ڈیٹ سامنے آ رہی ہے اگر یہ بات سچ ہو جاتی ہے اور اس کے اس کیوں پر اگر یہ ورک ہوتا ہے اس طرح گاڑیاں اگر مطلب انسٹالمنٹ پر ملنا شروع ہو جاتی ہیں تو ایک بہت بیسٹ آپشن ہے جس کے پاس پیرمنٹ نہیں ہے وہ ایزیلی انسٹالمنٹ کیوں پر گاڑی لے سکتا ہے مینز کہ یہ بھی ہمارا لی ہے پرائی منسٹر عمران خان صاحب نے کام آسان کر دیا کہ اگر ہم گاڑی انسٹالمنٹ پر لینا چاہتے ہیں تو اس کیوں پر بھی ایکسٹرا جو ہے آپ نے چارجز وغیرہ نہیں دینے اور اگر گاڑی باہر سے آر یہ زائیسی بات ہے جو بھی گاڑی ایمپورٹ ہوگی لیکن آپ کو تو یہاں پر جو بھی شوروم پر ملے گی تو وہی سیم پرائیس کے اندر ملے گی اس کے علاوہ جو شوروم والے بزنس کرنا چاہتے ہیں الیکٹر کارز کو لے کے وہ اچھا جنگے سے بزنس کر سکتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ ان کو بھی کافی فیسلٹیز پروائیڈ کر رہی ہے اگر ایک گاڑی پندرہ لاکھ روپے کی ہے تو پر گاڑی کے ساتھ ان کو لاکھ دو لاکھ یا ڈائی لاکھ روپے بچ جائے گا تو یہ بھی ایک بہت ہی بیسٹ آپشن ہے اور جو بڑے لیول تک کام کرنا چاہتے ہیں شوروم والے وہ بھی ازلی کام کر سکتے ہیں لاسٹ و سب سے بڑی اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اگر آپ میں سے کوئی ایسا ویل سیٹ بندہ ہے جو کہ مطلب ایک جیسے کہ پیٹرول پاپ بنے وہ ہوتے ہیں اس طرح چارجنگ سینٹرز اگر آپ مینیفیکچر کر سکتے ہیں میلز کے اپنا اونرشپ لے کے بنا سکتے ہیں کسی بھی جگہ پہ تو اس کے اوپر آپ کو گورنمنٹ جو ہے وہ کافی اچھی فیسلیٹیز دے رہی ہے جس کے بعد جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ پیٹرول پاپ پے جاتے ہیں وہاں پہ آپ کو پیٹرول ڈیزر وغیرہ ملتا ہے یہ بھی سیم پیٹرول پاپ کی طرح ہوں گے لیکن یہاں پہ گاڑیوں کو چارج کیا جائے گا تو اس کی جو کاؤسٹ ہے اس کے اوپر جو آپ کا سالانہ مہانہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ جو ان کا ٹیکس ہوگا وہ آپ سے ٹیکس بھی نہیں لیا جائے گا اور یونٹ کی ریشو کو کمرشیل سے ہٹ کے ڈاؤن کر دیا جائے گا means کہ گھر والی یونٹ کا سیم ریٹ آپ کے چارجنگ سینٹرز کی اوپر گورنمنٹ آپ کو پروائیڈ کرے گی اور آپ کو یہ فیسلیٹیز پروائیڈ کرے گی اگر آپ میں سے کوئی خوش مند ہیں اور اپنا بیزنس کرنا چاہتے ہیں چارجنگ سینٹرز بنانا چاہتے ہیں تو پورے پاکستان کے اندر اگر آپ ایک بنانا چاہتے ہیں مطلب جو بھی ہے اس کے ریلیٹک بھی آپ بزنس کر سکتے ہیں جس پہ آپ کو اس سے ہڑ کے بھی گورنمنٹ بہت زیادہ فیسلیٹیز پروائیڈ کرے گی اور آپ کے اوپر کوئی سیل ٹیکس آپ کے اوپر جو ہے انکم ٹیکس کسی قسم کا کوئی ٹیکس بھی نہیں ہوگا وہ ٹیکس بھی اٹھا دیا جائیں گے اور آپ کو یونٹ جو ہے وہ کمرشیل کی بجائے گھر میں استعمال ہونے والے یونٹ والے ریٹ پہ آپ کو دی جائے گی یہ تمام اپ ڈیٹس تھی کہ گاڑیوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس بلکل ختم ہو رہا ہے کہ اب آپ نے الیکٹریک وہیکل لینا ہے تو آپ نے جسٹ پیمنٹ کرنی ہے اس کے اوپر جو پیمنٹ بائر پندرہ لاکی ہے وہی پندرہ لاکی ہے آپ کو گاڑی ملے گی اور سب سے ایمپورٹنٹ بات یہ ہے کہ یہ گاڑیاں دوسری گاڑیوں کے نسبت بہت ہی زیادہ سستی ہیں آج کس ویڈیو کے اندر یہی اپ ڈیٹ تھی ہے ایم ہوپ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے اس ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو سو مچ فا باچنگ اللہ حافظ